آج ہم بات کریں گے مور آن زیرو سیر کے بارے میں مور آن کیونکہ ہم نے اس کے کچھ سٹیجز جو ہیں وہ اپنی لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کی تھی اور اگر زیرو سیر کی بات کیجئے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ سکسیشن ہے جو کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے جو وہاں پر سٹارٹ ہوتا ہے جہاں پر پہلے سے کوئی لائف اگزسٹ نہیں کرتی تو اگر ہم دیکھیں کہ وہ کون سے والے ایڈیاز ہوں گے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیئر راک یا پھر سینڈیونس ہو سکتے ہیں یا راکی سلوپ مطلب یہ کہ چٹانی ہے یا جہاں پر صرف ریتلا علاقہ ہے اس طرح کی جو جگہیں جہاں پر پہلے لائف اگزسٹ نہیں کرتی اور پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ جگہیں جہاں پر پانی جو ہے وہ کم مقدار میں موجود ہوتا ہے جب وہاں پر سکسیشن ہوتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے زیرو سیر اور اگر سکسیشن کی بات کیجئے کہ سکسیشن کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایکو سسٹم میں چینج آتا ہے تبدیلی آتی ہے ویدہ پیسیج آف ٹائم اور وہ تبدیلی کس طرح سے آتی ہے جیسے کہ یہاں پر ہم ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ بیئر راک ایسی راک ایسی جتا جس کے اوپر کوئی لائف نہیں ہے وہاں پر ڈیفرنٹ کمیونٹیز آتی ہیں اور اس طرح سے جو چینجز آتی ہیں اور اس کے بعد ایک لائمکس ٹیج آتی ہے ایک لائمکس فوریسٹ آتا ہے تو یہ جو کمپلیٹ ہے اس پروسس کو کہا جاتا ہے سکسیشن اور جب یہ پروسس ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ایسی جگہ سے سٹارٹ ہوتا ہے جہاں پر پانی کم مقدار میں ہے تو سکسیشن کو ہم کہیں گے زیرو سیر جیسے یہاں پر ہم ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ راک تھی اس کے اوپر کیا آئے لائیکنز لائیکنز کو ریپلیس کر کے آتے ہیں موسز پھر گراسز اینڈ ویڈز آتے ہیں مطلب جو چھوٹے گھاس اس طرح سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ریپلیس کرتے ہیں ہربز اور ہربز جو ہیں وہ چھوٹی جساں دھڑی بوٹی ہیں ان کو ریپلیس کرتے ہیں شربز اور شربز کو ریپلیس کر کے آتے ہیں یونگ فوریس جیسے ٹیولپ پوپلر کی بات کریں اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ریپلیس کر کے موچھور فوریس اور کلیمکس فوریس جو ہے وہ آتے ہیں اور ان میں فردر اگزامپلز ہم دیکھیں تو اوک اور ہکری اسی طرح سے پیچ ہے شگر میپل ہے تو یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں کس میں کے انڈر یہ دیکھ رہے ہیں ہم زیرو سیر کے انڈر اور اس میں جو سٹیجز آتی ہیں گر ان کی بات کریں تو اس میں جیسے کہ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کی تھی 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 سٹیجز سب سے پہلی جو سٹیجز سے کہا جاتا ہے کرسٹوس لائکن سٹیج جو سیکنڈ سٹیج جو سکھا جاتا ہے فولیوس لائکن سٹیج جو تھرڈ سٹیج جو سکھا جاتا ہے موس سٹیج اور جو آج سٹیجز ڈسکس کریں گے وہ کون سی ہیں ہرپ سٹیج شرب سٹیج زیرو فٹک سٹیج اور جو لاسٹ سٹیج جو سکھا جاتا ہے فورس سٹیج تو ہم ڈسکس کریں گے ہرپ سٹیج کو ہرپ جو ہے جسی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پلانٹس ہیں اور کیونکہ اب یہاں پر جو پلانٹس کرو کر رہی ہیں کیونکہ اب سوائل جو ہے اس کی اتنی لیئر موجود ہے کہ اس کے اوپر یہ جو سمال پلانٹس ہیں جو ہبز ہیں وہ کرو کر سکیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوائل ہے وہ انکریز کرتی ہے تھکنس میں تو جو ہربیشیس ویجیٹیشن ہے وہ آتی ہے اور ہربیشیس ویجیٹیشن میں فردر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی ہے اس میں اینوال اور پرینیل ہبز اب اینوال کیسے کہتے ہیں سالانہ مطلب یہ کہ جو سال میں ایک دفعہ گرو کرتی ہیں انہیں اینوال ہبز کہا جاتا ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں پرینیل ہبز جو سال میں یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پورا سال گرو کرتی ہیں انہیں پرینیل ہبز کہا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہبز ہیں یہ جو پلانٹس ہیں ان کی جو روٹس ہیں ان کی جو جڑے ہوتی ہیں وہ پینیٹریٹ کرتی ہیں مطلب یہ کہ وہ کہاں پر جاتی ہیں وہ فردر سوائل کے اندر مطلب فردر جب زمین کے اندر جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے وہاں پر جو پہلے کیا موجود تھی راکس موجود تھی جو اس میں فردر بریک ڈاؤن ہوا جس میں ہم نے جیسے اپنی لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا حالت کے لائکن اور جو موسٹیج ہے اس کی وجہ سے وہاں پر سوائل کی ایک لیئر مٹی کی ایک لیئر ڈیویلپ ہوتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو راکس ہیں وہ کہاں تک جاتی ہیں ان پلورائزڈ راک کا جو ریجن ہے مطلب وہاں تک جاتی ہیں وہاں پر جا کے یہ ایسیڈ سکریٹ کرتی ہیں اب یہ جو ایسیڈ ہے وہاں پر جو جتان کے بڑے موٹے ذرے ہیں اس کو پلورائزڈ کریں گی مطلب یہ کہ اس کو کنورٹ کریں گی اس کو توڑیں گی چھوٹے حصوں میں اور فردر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کیا ہوگا راک ڈسنٹیگریشن مطلب یہ کہ جو راک ہے جو جتان ہے یا ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بڑے پتھر ہیں ان کو توڑا جائے گا ان کو کنورٹ کیا جائے گا چھوٹے پتھروں میں تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوائل کی تھکنس ہے جو راک کے سرفیس کے اوپر وہ اور زیادہ انکریز کر دی جاتی ہے اور وہ اور زیادہ انکریز کس طرح سے کری ہے کیونکہ اب جو ہرپس ہیں ان کی جو روٹس ہیں ان کی جو جڑے ہیں وہ اس کے اندر تک پینیٹریٹ کرتی ہیں اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اب جب یہ پلانٹس ہیں جو گرو کریں اس کے ساتھ ان کی ڈیٹھ بھی ہوگی یہ ختم بھی ہوں گے اور جب ختم ہوں گے تو ان میں جو پروسس ڈارٹ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے ڈیکینگ کا پروسس اب جب ڈیکینگ ہوتی ہے لیف سٹیم اور روٹس کے اور اس کے علاوہ جو پلانٹ ہے اس کے دوسرے حصوں کی تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوائل ہے اس کا اورگینک میٹر اور زیادہ انکریز کر جاتا ہے اس میں جو ہیومیس ہے مطلب ڈیکینگ کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس فارم میں آ جاتا ہے ہیومیس کی فارم میں آ جاتا ہے اور ہیومیس کا لیول اور اس میں جو نیوٹرینٹس ہیں اور اس میں جو اورگینک کمپاؤنٹس ہیں وہ اور زیادہ انکریز کرتے جائیں گے اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی چینجز آ رہی ہیں اور ان چینجز کی وجہ سے وہاں پر جو سوائل ہے اس کی واتر ہولڈنگ کپیسٹی کے وہ پانی کو زیادہ عرصے تک اور زیادہ مطلب اماؤنٹ میں واتر کو ہولڈ کر کے رکھ سکتا ہے اپنے پاس تو اس طرح کا جو اب چینج آیا ہے اب جو ہیپٹیٹ چینج ہوا ہے وہ زیادہ سوٹیبل ہے ووڈی پلانٹس کے لیے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اتنا سوٹیبل نہیں رہتا اب ہرپس کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہرپس کو ریپلیس کر کے اب وہاں پر کیا آ جائیں گے شرپس آ جائیں گے یا پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ بوڈی پلانٹ آ جائیں گے اور جو نیک سٹیج ہے اسے کہا جاتا ہے شرپ سٹیج جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے بات کی تھی کہ اب ہرپس میں انویل اور پرینیل پلانٹس اور گراسز اور ان کو ریپلیس کر کے اب فردر وہاں پر کیا آ جاتے ہیں شرپس آ جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ہیپٹیٹ چینج ہوا تو جو ہرپیشیس ویجیٹیشن ہے وہ ڈی جنریٹ ہونا سٹارٹ ہوگی اور ڈی جنریٹ کر کے وہاں پر آ جاتے ہیں زیرو فٹیک شرپ اور وہ اس ایریا کو اوکوپائے کر لیتے ہیں اس جگہ کو اوکوپائے کر لیتے ہیں اب یہ جو کنڈیشنز ہیں جیسے کہ ہم اوپر بھی بات کر رہے تھے کہ یہ انسوٹیبل ہو جاتی ہے مطلب یہ کہ اب یہ جو کنڈیشنز ہیں اس میں ہرپس کرو نہیں کر باتے کیونکہ یہ جو شرپس ہیں یہ اوور شیڈو کر دیتی ہیں ان کو جسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ بڑے ہیں تو یہ کیا کر دیں گی ان کو ریپلیس کر دیں گی تو جو ہرپس ہیں وہ ان کو کمپیٹ نہیں کر پاتے اور جب کمپیٹ نہیں کر پاتے ہیں تو جو شرپس ہیں وہ ان کے اوپر ڈومینیٹ ہو جاتی ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ارلی انویشن ہے شرپس کا وہ اتنا تیس نہیں ہوتا لیکن ایک دفعہ یہ جو شرپس ہیں شرپس جس طرح سے جھاڑیاں ہوتی ہیں کہ different animals جساں سے birds ہیں پرندے ہیں وہ بھی وہاں پر آنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور جب پرندے آنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو اس کی وجہ سے جو seed ہے جو بیج ہے اس کا dispersion جو ہے وہ اور زیادہ easy ہو جائے گا تو اس کے result میں کیا ہوتا ہے اس کے result میں ہم دوبارہ سے یہ diagram دیکھ رہے ہیں کہ جو growth ہے وہ tense ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ وہ کیا کر رہی ہے shade کر رہی ہے soil کو اور جب shade کرتی ہے soil کو تو پھر ہم دیکھتے ہیں یہ جو conditions ہیں یہ unfavorable ہو جاتی ہیں herbs کے لئے اور پھر اب herbs کو دوبارہ سے replace کریں گے ایک اور community یا ہم کہیں گے ایک اور طرح کے plants یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو herbs ہیں وہ وہاں سے migrate کر جاتے ہیں تو اب جو ان کو replace کر کے آتے ہیں plants وہ کون سے ہیں وہ trees اور اب جو stage ہے اسے ہم کہیں گے کہ وہ trees stage ہے اب وہ area جہاں پر پہلے shrub موجود ہے اس area کے اوپر جو trees آ جائیں گے وہ کون سے ہیں وہ zero fitic trees ہیں اور یہ جو zero fitic trees ہیں یہ invade کرتے ہیں اس area کو مطلب یہ کہ اس area میں آ کے رہنا start کر دیں گے اور یہ replace کر دیتے ہیں shrubs کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو first trees ہمیں وہاں پر جو نظر آتے ہیں وہ بہت زیادہ بڑے نہیں ہوتے بلکہ وہ dorf ہوتے ہیں جسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں چھوٹے ہیں widely space ہے مطلب ان کے اندر spaces بھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ہیں لیکن جسے جسے water holding capacity مطلب یہ کہ پانی جو ہے اس soil میں زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا اس کی مقدار زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی جب soil جو ہے وہ water کو زیادہ hold کرنا start کر دے گا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والے جو trees ہیں یہ gradually disappear ہو جائیں گے مطلب یہ کہ وہاں سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اور ان کی جگہ لے لیں گے ایک اور طرح کے trees ایک اور طرح کے درخت جو کہ ہم کہہ رہے ہیں کون سے والے ہوتے ہیں جو mesophytic type کے ہوتے ہیں جسے یہاں پر ہم diagram میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ develop کریں اب یہ جو develop کریں ہیں اب یہ جو stage آتی ہے اسے کہا جاتا ہے climax stage یا climax forest جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے climax forest اب یہ جو mesophytic trees ہیں جب ان کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کی roots ہیں ان کی جو جڑے ہیں وہ بہت ہم دیکھتے ہیں کہ deep ہوتی ہیں کافی گہری ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جب جڑے ان کی جو roots ہیں کافی گہری ہوتی ہیں تو یہ absorb کرتے ہیں sufficient quantity مطلب یہ ہے کہ اچھا خاصہ جو water ہے پانی ہے اس کو absorb کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نیوٹرنٹس کو absorb کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یہ جو mesophytic tree ہے اگر ان کی بات کریں تو اس میں جب seedling کی stage آتی ہے مطلب یہ کہ جب یہ چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ والی stage ہم دیکھتے ہیں کہ وہ shade tolerant ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر اگر درختوں کی بات کریں تو اگر ہم ان کو اوپر سے دیکھیں تو ایک cap کی طرح کا structure بناتے ہیں کنوپی سی بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے اگر ان کا ہے کہ اس طرح کے جو trees ہیں ان کے جو seedling ہوتے ہیں مطلب یہ کہ جب وہ بھی grow کر کے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ shade tolerant ہوتے ہیں تب بھی وہ grow کر کے اتنے بڑے forest کو مطلب trees بن جائیں گے اور forest بنا دیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جو herbs ہیں یا shrubs ہیں مطلب جو ہم کہتے ہیں کہ جو shade loving ہیں وہ ان trees کے under یہ جو mesophytic جو trees ہیں ان کے سائے کے میں جو shade loving herbs ہیں اور shrubs ہیں وہ ڈیویلپ کر سکتی ہیں تو وہ وہاں پر کیا کریں گی وہ بھی ڈیویلپ کرتی ہیں as a secondary vegetation اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ after very long interval مطلب یہ کہ بہت لمبے عرصے بعد جب ان پلانٹس کمیونٹی کے درمیان ایک تناسب ڈیویلپ ہو جاتا ہے ایک harmony ڈیویلپ ہو جاتی ہے تو environment جو ہے اس کی ہم کہتے ہیں کہ کونسی والی stage ہے climate stage establish ہو جاتی ہے اور یہ جو climate stage ہے جسے کہ ابھی ہم اوپر یہاں پر ڈسکس کر رہے تھے کہ climate stage جس میں کہ کیا ہوگا جس میں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ forest ہوگا اور اس میں woody trees آ جائیں گے تو جب یہ stage attain ہو جاتی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ unchange ہوتی ہے مطلب یہ کہ کیونکہ یہ stable ہے یہ بہت جلدی سے change نہیں ہوتی یہ صرف اور صرف تب change ہوتی ہے جب environment disturb ہوتا ہے اور environment کس طرح سے disturb ہو سکتا ہے جب ہم کہتے ہیں کوئی natural disaster آئے اور natural disaster کس طرح کہا ہو سکتا ہے لاب آ جائے تو اس کی وجہ سے یہ جو environment ہے اس میں ہم کہیں گے کہ change جائے گا ecosystem جو ہے وہ stable سے unstability کی طرف جائے گا تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا more on zero share کے بارے میں